السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا ثبت سورہ النساء کی آیت نمبر ایک سو دو ہوگا انشاءاللہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ وَا اور اِذَا جَب كُنْتَ تُو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ فی ہم کن تا آپ ہوں تاکہ معنی آپ اور کن کے معنی آپ کو پتہ ہے کن فایا کون ہونا جب آپ ہوں فی ہم ان میں فاکم تا پس آپ کھڑی کریں فاکم نی پس تاکہ معنی آپ اور اکام کو دیکھیں تو قاف حمزہ مین قائم یا قیام یا پہلے پڑھ چکے ہیں آپ کھڑی کریں آپ قائم کریں لَهُمُ السَّلَاةِ لَهُمْ ان کے لیے اَسْسَلَاةِ اَسْسَلَاةِ آپ کے ساتھ تیرے ساتھ پَلْ اَسْسَلَاةِ اَسْسَلَاةِ تو چاہیے کہ وہ ہو جائیں کانا آپ پڑھ چکے ہیں مِمْ وَرَاةِ اِكُمْ آپ کے پیچھے وَلْتَابِ اور چاہیے کہ آئے تَاعِفَ ایک گروہ تَاعِفَ تُن ایک گروہ آئے اخری دوسرا آخری سے ہے لَمْ نَا يُسَلُو جنہوں نے نماز پڑھی ہو یعنی جنہوں نے نماز نہ پڑھی ہو وہ گروہ آئے فَالِيُو سَلُو پاس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں سلات پڑھیں سلو سے مَاکہ آپ کے ساتھ وَالِيَا خُضُ اور چاہیے کہ وہ سب پکڑیں حِذْرَحُمْ اپنا بچاؤ اپنا بچاؤ پکڑیں یعنی اپنا بچاؤ رکھیں وَأَسْلِحَةَهُمْ اور اپنے اتھیار اور اپنا افصلہ وَدُّلَّذِينَا وَدَّا چاہتے ہیں یہ آپ نے پہلے کئی بار پڑھا ہے میں نے ارزو کا لفظ مودت بتایا تھا مین باؤ ڈالتے چاہت محبت وَدَّلَّذِينَا چاہتے ہیں وہ لو کافروں جنہوں نے کفر کیا لَوْ کَاش تَغْفُرُونَا تم غافل ہو جاؤ تاکہ مانی تم وَاورُمُ جمع کی رامت ہے غَائِن فَعْلَام غفلت اور غافل یہاں سے بن سکتا اَنْ اَسْلِحَاتِكُمْ اپنے اَسْلَے سے وَاَمْتِعَاتِكُمْ اور اپنے سامان سے اَمْتِعَاتِكُمْ دیکھیں تو مین تے عین اس میں موجود ہے تو علف درمان میں لگا دیں تو مَتَا بن جاتا ہے مَتَا مَتَا اپنے سامان مَتَا کا لفظ آپ اس سے واقع ہے اُرزو کا لفظ مَتَا فَایَا مِلُونَا پَس وہ ٹوٹ پڑے علیکم تم پر مِلُونَ کو دیکھیں تو فَاکِمَانِ پَس جَا کے مَانِ گُو اور وَاوَنُونَ جمع کی رامت ہے تو پیچھے بچا مِمْ يَا اور لام تو اس سے اُرزو کا لفظ مِلان مِمْ یہ لام لفظ مِلان ہونا جھکاؤ ہونا کسی کا پلٹنا اُدھر یہ ہم اُرزو میں بولتے ہیں مِلان تو وہ پلٹیں تمہاری وہ ٹوٹ پڑیں تمہاری وہ ٹوٹ پڑیں سب علیکم تم پر علیکم مَیْلَةً وَاہِدًا مَیْلَةً وَحِی ٹوٹ پڑنا مِلان ہونا وَاہِدًا ایک دم ایک دم ٹوٹ پڑنا بَلَا جُنَاحَ اور کوئی گناہ نہیں علیکم تم پر اِن کَانَا اگر ہو بِكُمْ تم کو اَذَن کوئی تکلیف اذیت ارزو کا لفظ اذیت اس کے ساتھ میچ کریں اَذَمْ مِمْ مَتَرِن مِن سے مَتَرِن بَارِشْ یَنَا اپنے کو یاد کریں اَوْ کُنْتُمْ یَا ہُوْتُمْ کُنْتُمْ مَرْضَ بِمَار مریض مرضا کو دیکھیں تو یہ لگا دیں تو مریض بن جائے گا اَن کَ تَازَعُو تم سب اتار رکھو اَسْلِحَاتَكُمْ اپنے اَسْلِحَاتَكُمْ اَسْلِحَاتَكُمْ یہ تَازَعُو کو یاد رکھنے کے لیے وَضَ وَعَوْ زُوَادْ عَائِن قُرْضُ کا لفظ عام طور پر ہم وضا قطع بھی بولتے ہیں وضا قطع شکل کو کہتے ہیں یعنی جب شکل نظر آئے گی تو وضا قطع ہوگی یا پھر ایک اور لفظ وضا حمل جب حمل گر جاتا ہے یا حمل پریکننسی کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم وضا حمل کہتے ہیں تو حمل ختم ہو جاتا ہے یعنی بچے کی پدائش ہو جاتی ہے تو یہ اس کو لنک کریں اس لفظ کو تازہ اوخو تم اتار رکھو تم وضا کر دو آسلِ ہاتا کم اپنے اصلے کو وَفُضُو اور لیے رکھو پکڑے رکھو اخذ سے ہے یہ اس سے اخذ بنے گا حضرہ کم ابھی آپ نے بڑا اپنے بچاؤ کو ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و سالہ عائدہ تیار کر رکھا ہے یہ آپ پہلے پر چکی ہیں عائدت لِلکافرین کافروں کیلئے تیار ہے جہنم کی آگ قرآ باقرہ میں لِلکافرین آ کافروں کیلئے عذاب مہین آ عذاب اخانت والا مہین رسوہ کن ضلیل کرنے والا عذاب اللہ نے سیار کر رکھا ہے کافروں کے لئے یہ ایک ہی آیت آپ نے پڑھی ابھی تک لمبی آیت تھی تو میں نے ایک ہی آیت کا سبک رکھا آئیے اب ہم اس کی مقصد تفسیر دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارے رب نے اس آیت مبارکہ میں ہمارے لئے کیا کیا حکامات نازل کیے ہیں اللہ کتنا مہربان ہے کہ اپنی مرضی قرآن میں اتارتا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی قیامت تک ہمیں اللہ کی مرضی قرآن سے مل جاتی اللہ کا حکم قرآن سے مل جاتا ہے تو آئیے ایک سو دو آیت کے شروع میں آ جائیں گے اللہ پاک پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ جب آپ ان کے درمیان ہوں تو آپ نماز کھڑی کیا کریں یعنی آپ نماز قائم کیا کریں ان کے لیے مطلب کہ آپ جماعت کرایا کریں ان کے لیے جماعت کھڑی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جماعت آپ کریں جب آپ ان میں موجود ہوں تو جماعت آپ کریں تو آپ پوری زندگی کو دیکھ قدر بیمار تھے اپنی وفات سے پہلے کہ آپ سے آپ بالکل مسجد نہیں آیا جا سکتا تھا تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ کو جماعت کرانے کا حکم دیا آپ گھر میں تھے اور پیغام بھیجا کہ ابو بکر جماعت کریں اور دوران نماز ہی سہی بخاری میں آتا ہے آپ کی طبید کچھ بہتر ہوئی تو آپ دو صحابہ کرام کے سہارے پر ان کے کاندوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے مسجد میں تشریف لائے آپ کا گھر آپ کا دروازہ مسجد کے اندر ہی کھلتا تھا جو عائشہ رضی اللہ انہا کا حجرہ تھا وہ دیکھیں آپ کس قدر کمزوری میں مسجد میں آئے آپ کو آپ کا آنا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ نہ ہو مسلح سے پیچھے اٹھنے لگے آپ نے اشارے سے ان کو روک دیا اور آپ ان کے لیفٹ سائٹ پہ بیٹھ گئے تو آپ نے وہاں سے نماز آپ نے آگے شروع کرائی یعنی اب ابو بکر رضی اللہ نے جماعت نہیں کرا سکتے آپ نے خود کروائی ویسے آپ کی بیماری کی آلت میں سترہ نمازیں ابو بکر رضی اللہ نے آپ کی زندگی میں پڑھائی ہیں جب آپ نے اجازت دی تو یہاں سے مسئلہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول آپ ان میں موجود ہوں تو جماعت آپ خود کرا کریں کوئی اور نہیں کرا سکتا ویسے بھی یہ سہول ہے کہ جو زیادہ بڑا علم زیادہ متقی ہوگا جماعت کو کرائے گا امت میں جو امام ہوتا ہے تو پیغمبر کی موجودگی میں کوئی صحابی بھی جماعت نہیں کرا سکتا بلا عذر تو آپ دیکھ لیں کتنا اللہ نے آپ کو عظیم بنایا کہ میراج کی رات نبیوں کو بیاء بنیں لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کئی بھائی کہتے ہیں کہ پیارے نبی ہر جگہ موجود ہیں لیکن نماز کے ٹائم جماعت خود کر رہے ہیں یہ سوچنے والی بات بہرحال یہ جنگ کا موقع ہے تو اللہ بتا رہا ہے کہ جب آپ ان کے درمیان ہوں تو جماعت آپ خود کرایا کریں اللہ کا قرآن ہے اور چاہیے کہ ایک گروہ آپ کے ساتھ آ جائے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ اپنے اسلے کو پکڑے رکھے یعنی دشمن کے لئے خالی نہیں کر دینا آدھے لوگ جماعت میں آ جائیں گے اور آدھے لوگ دشمن کے سامنے کھڑے رہیں گے اسلہ دیکھیں دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے میدان جنگ ہے پھر بھی آپ جماعت کرا رہے ہیں آدھے فورس کو لڑنے سے ہٹا لیا گیا ہے اور پھر فرمایا جب سجدہ کر لیں تو ان کو چاہیے وہ پیچھے اٹھ جائیں اور جو دوسری جماعت ہے دوسرا گروہ ہے جنہوں نے ہٹے سے پیچھے وہ اپنا اسلحہ اور اپنی فاضد کو پکڑے رکھیں مطلب یہ ہے کہ اسلحہ لے کے بھی سینہ تان کے کھڑا نہیں ہو اگر ایسے حالات ہیں گولی چل رہی ہے تو کسی اوٹ میں مورچے میں اپنی فاضد کو برقرار رکھنا ہے اللہ فرماتا ہے کافر تو چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحہ سے غفلت کرو یعنی سارے کٹھے نماز پڑھو اور وہ اپنے اسلحہ سے اور اپنے سامان سے غفلت برتو اور وہ تم پر ٹوٹ پڑے ایک ہی دم میں لیکن اللہ نے یہ بندوبست کر دیا اور فرمایا کہ تم پر گناہ نہیں ہے یہ اگلا عیسیٰ آیت کا اتنی تشریع تھوڑی چی اس میں اور ضرورت ہے حدیثوں میں اس کے طریقے تین چار ملتے ہیں کہ میدان جنگ میں صلات خوف کیسے ادا کی جائے گی ایک تو یہ ہے کہ ایک رکعت پڑھ لے گی ایک جماعت ایک گروہ وہ چلا جائے گا پھر دوسرا آ جائے گا تو وہ پڑھ لیں گے تو اس طرح ان کی ایک ایک ہوئی اور امام کی دو ہو گئیں اور ایسا بھی دیسوں میں ملتا ہے کہ آپ نے دو رکھتیں پڑھا دی ایک گروہ کو وہ چلے گیا تو دوسروں کو دو پڑھا دی اور بھی اس کے طریقے ملتے ہیں بانہ سلات خوف پڑھ نہیں جائز ہے میدان جنگ یا جب ایسا مسئلہ ہو کہ بہت خوف ہو آگے فرمایا کہ اگر بارش کی کوئی تکلیف ہو تمہیں یا تم بیمار ہو تو پھر اپنے اسلے کو اتار دو یعنی میدان جنگ کی بات ہے اگر بارش اسلہ بھیگ رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہ پہنے ہی رکھو اس کا مطلب یہ نہیں آرکی ہے اس کو اتار دو یا اسلہ پہنے میں تو مسئلہ ہے تو اس کو اتار دو لیکن اپنے بچاؤ کو رکھو مطلب یہی ہے کہ رکھ نہیں دو پھر فصلے کی خطرے کے لیے جو بارش کا ہے اس کو اسے بچانے وہاں آپ کڑے ہو جاؤ آگے فرمایا اللہ نے کافروں کے لیے ظلیل کن رسوہ کن نظام تیار کر رکھا ہے یہ جو آج کی آیت تھی اس کی تفسیر ہوئی اللہ پاک سے دعایا کہ اللہ پاک کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان رب ترب العز ام یس سفون و الحمدللہ رب العالم